اسلام علیکم ویورز صبح بخیر امید آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے میں ابھی جناب تپیر کے تقریباً ساڑھے بارہ بج رہے اور آج کی میں ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر امید آپ لوگ میری ویڈیوز کو انجوائے کر رہے ہوں گے خوش ہو رہے ہوں گے انجوائے کر رہے ہوں گے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے تو آج میں اپنی رنگز کو صاف کروں گا اور یہ کو سلور کے پارٹ سے میں آپ کو دکھاؤں گا ان کو میں صاف کروں گا چمکاؤں گا ٹھیک ہے تو آپ لوگ کا میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہیں تو آپ لوگ امید ہے شیئر بھی کہہ رہے ہوں گے سسکرائب بھی کہہ رہے ہوں گے اور اپنا امید ہے بہت خیال رکھ رہے ہوں گے کرونا وائرس سے جی بیٹا نا 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 ہم گوٹ تینکیو بیٹا تو میں آپ کو دکھاتا ہوں جناب یہ میری انگر رنگز ہیں ساری ٹھیک ہے یہ اصلی پتھر پڑے ہیں سارے اور یہ بھی میں ٹھیک کروں ساری آستہ آستہ بیٹھ کے کیونکہ جب میں پہنتا ہوں تو پھر یہ جانا تو یہ سب فیکس ہیں یہ سب ریال ہے یہ مجھے مدینہ میں ایک دکاندار نے توفر میں دیا تھا حقیقت چلا بنا ہوئے تو مجھے بڑا پسند ہے اس کے بعد یہ میرے سلور کے مرگز ہیں سارے ٹھیک ہے ان کو میں چمکاؤں گا آج بیٹھ کے یہ میری ڈیڈی کی ہے یہ ڈیڈی میرے آر بی میں تھے اور یہ ڈیڈی جن 55 کی ہے ڈیڈی سٹاف کالنج میں تھے تو وہاں پہ ان کو ملی تھی ہے تو یہ میرے یہ میرے یہ میری کمپنی ہے جہاں میں کام کرتا ہوں یہ جولری وائپ سے ہم جولری صاف کرتے تو یہ چمک جاتی ہے ٹھیک ہے تو میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں جناب وہاں زیادہ لمبی نہیں کرو تو ہمیں شروعات کریں گے جی اپنی جولری صاف کرنے سے اور آپ کو پتر ہے ایسے میں بھی اپنے کمرے میں بیٹھا ہوں آپ کو گانے کی آواز بھی آ رہی ہوگی تو ابھی میں نے یہ سائرہ نسیم کے گانے چل رہے لیے آپ لوگ بتائیں گے کہ آپ لوگ کو کون سا میوزک پسند ہے اور آپ لوگ اس کے گانے سننا پسند کرتے ہیں زیادہ ابھی یہ جولری جناب صاف ہونا شروع ہو گئی ہے یہ بس سمپل سے وائپ بنے ہوئے ان کو بس آپ جولری کے اوپر سے گھما لیں ساری چاندی جائے وہ شمک جاتی ہے آپ کو رگڑنے بھی نہیں پڑتا ہے بہت زیادہ تو یہ بہت ہینڈی چیز ہے ہم لوگ اپنی دکان پر یہ استعمال کرتے ہیں کسٹمر کی جولری صاف کرنے کے لیے تو میں بھی کوئی صاف کر رہا ہوں بھی اور ہر اپنے کوئی کام ہوتا ہے اللہ کا شکر ہے آج میں نے قرآن شریف بھی شروع کر دیا آج میں نے اٹھکے اپنا ناشتہ واشتہ کر کے ایک پہلا سپالہ ختم کیا بھی انشاءاللہ کوشش ہے کہ انشاءاللہ میں چار پانچ دن میں قرآن شریف ختم کر لوں گا اس طرح کی مطلب فارق چل رہا ہے بندہ تو اس میں کلر سٹون بھی ہیں اس میں ڈائمنڈ بھی ہیں اور یہ بلیک ڈائمنڈ ہے تو میں ڈیفرنٹ شرٹس میچنگ کے ساتھ جو شرٹ ہوتی ہے اس کے ساتھ کی پھر میچنگ کے رنگ پہنٹا ہوں تو کیونکہ میری کام کی نوائیگہ تھی ایسی ہے کہ مجھے ڈریس اپ ہونا پڑتا ہے ٹھیک ہے نا تو ساتھ کے میں تو آپ کو اچھا دکھاؤں گا جب آپ تو خیر آپ لوگ سے دوستی ہو گئی ہے اب یہ سلسلہ چلتا رہ گا تو جیسے ہی ہمارے کام کھلے انشاءاللہ تو آپ لوگ کو دکھائیں گے اپنا کام بھی دکھائیں گے لوگوں سے بھی ملوائیں گے وہاں پر ٹھیک ہے تو اور آپ لوگ کی دن کیسے گزر رہے ہیں کیا کرتے رہتے ہیں مصروفیت کیا ہوتی ہے آپ لوگوں کی ہمارے پاس تو ابھی تک تھنڈ ہے آج بہت میں آج بہت جانا تھا مگر آج تھوڑی تھنڈ ہے باہر نا تو اس لئے باہر بھی نہیں جا سکتا رہا ہمیں یہ چھوڑے کام بہت سارے ہوتے ہیں اب چیزیں کو ٹھیک کرنا جب نکالتے ہیں جب کام پہ جاتا ہوں تو وہیں پہ ساپ پھر کے پہن لیتا ہوں میں لیے کچھ چیز ہوتی ہے جھولی وغیرہ تو ابھی کیونکہ آف ہیں تو چلو کچھ کام کرنے کو ہے نہیں چلو میں نے کہا یہ ہی کر لیا جائے آج بیٹھ کے اور آپ لوگ کا میری ویڈیو کیسے لگ رہی ہیں گانے کیسے لگ رہے ہیں چلے آپ نے اپنا بہت خیال رکھی ہے سب لوگ خوش رہے ہیں تو کچھ فرمایش کر نہیں ہوتی تو بتائیے پلیز میرے چینل کو سسکرائب بھی کیجئے جتنا کتنا ہو سکے اس کو پسند کیجئے اپنی آئیڈیا دیجئے شیئر این لائک کیجئے کامنٹس ضرور دیجئے داکہ مجھے پتا چلے کہ مجھے کیا چیز ٹھیک کرنی ہے کیونکہ پہل دفعی چیز میں آیا ہوں تو مجھے اتنا پتا نہیں ہے ٹھیک ہے تو لہذا آپ لوگوں سے میں یہی ریکویس کروں کہ میری پلیز گائیڈنس کیجئے جو لوگ پہلے بنا رہے ہیں ویڈیوز ان کو جو لگتا ہے کہ میرے میں کوئی کلتی کر رہا ہوں تو پلیز مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں کیسے ٹھیک کروں کیا کروں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک یہ تو میری ساری ڈرنگز کلین ہو گئی اب میں ڈیڈی کی اس پہ آجاؤں سمکارے کی یہ بس اس کی یہ سابون رہتے لگا تھا اس طرح کہ یہ ساوائی بنا میں ان کو بس پھیڑتا جاؤں گا تو پھر دوسرا کپڑا لے کے اس کو بس رگڑ کے ساف کروں گا تو ہر چیز اتر جائے گی تو یہ چکر ہے جناب تیسیاں واسدائی پیار دا جاتے نوکی ہمارے پاکستان کی سنگر بہت اچھے گاتے ہیں اور ہم ان کو بہت عزت دینی چاہیے ان کو ویلیو دینی چاہیے ہم ان کی خدمات کو ہم ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ہر بندہ عزت چاہتا ہے ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ مقبول ہو فیم ہو اتنی اسی مناسبت سے سب لوگ محنت بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے نا تو کوشی یہ کیا کریں کہ اپنے آرٹس کو بہت عزت دیا کریں یہ نہ بولا کریں کہ یہ چھوٹا آرٹس اور یہ بڑا آرٹس ہے ہمارے سب آرٹس بڑے ہیں ہر انسان بڑا ہے اللہ نے سب کو بڑا بنایا اللہ نے سب کو ایک ایسا بنایا ہے ہمیں سب کو عزت دینے چاہیے تو لہٰذا میں تو سب سے یہ ریکویس کر رہا ہوں کہ سب کو اپریشیٹ کیا کریں اور سب کی عزت کیا کریں چاہیے جتنا بھی چھوٹے سے چھوٹا آرٹس بھی ہو بڑے سے بڑا ہو تاکہ ہم لوگ اگر اپنوں کی ہم بیلیو نہیں بنائیں گے تو کون بنائے گا ٹھیک ہے نا تو ہمیں اپنے کلچر کو پرموٹ کرنا ہے ہمیں اپنی ہماری جو روایات ہیں ثقافتی روایات ہیں جو لوگ ہمارے کلچر کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں ہمیں ان کو بہت عزت دینی چاہیے وہ کون کا ساسا ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس لیے اگر آپ لوگ کو میری کوئی بات بری لگے تو میرا کسی کی دل جو ہی ہر دل کے خراب کرنا نہیں ہے بھر یہ ہے کہ بس اپنے چیزوں کو اپنے آپ کو اہمیت دیں گے تو کوئی قرآن آپ کو بھی کوئی اہمیت دے گا ٹھیک ہے نا یہ تو دنیا کا اصول ہے تو اس لیے کوشی یہ کیا کریں کہ جو چی اللہ نے بنائی ہے نا اس کی ضرور قدر کریں اور اس کی عزت کریں اس کو سنبھالیں تو یہ کینڈل سٹینڈ ہے جی ٹھیک ہے نیچے پڑے ہوئے تھے میں اوپر لے آیا میں کہا ان کو پہلے میں ساپ کر کے تو پھر جاکے رکھوں گا ان کے اوپر ہر چیز یوجل یہ کام میرے رمضان شریف میں ہوتے ہیں رمضان شریف سے پہلے کرنے کی ہوتے ہیں کیونکہ جب اید آتی تو ہر چی چمکی ہوتی ہے اچھی لگتی ہے ہر چی ساس اتھری نا تو انشاءاللہ اللہ کرے خیر کے رمضان شریف آئے ابھی جس طرح کی حالات لگ رہے ہیں تو لگتی ایسی رہے کہ ابھی جاتا کچھ بھی نہیں کھلنے والا رمضان شریف بھی دس بارہ دن میں شروع ہونے والا انشاءاللہ اللہ خیر سے لے کے آئے اللہ کرے ہم اعترام میں اچھے سے گزاریں اعترام سے گزاریں تو